why alcohol is used in gloss thermometer thermometer کو ہم نے detail کے ساتھ پڑھا پھر اس کے scales ہم نے پڑھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو thermometer میں ہم thermometer material use کرتے ہیں وہ ہم عام طور پر usually mercury یا alcohol use کرتے ہیں یہاں پر ہم discuss کر لیں گے کہ ہم alcohol کیوں use کرتے ہیں یعنی alcohol اگر ہم as a liquid use کرتے ہیں thermometer میں تو اس کی reasons کیا ہے alcohol actually ہمارے پاس ایک organic compound ہے اور یہاں پر thermometers میں جو ہم usually use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے C2H5 C2H5OH یہ alcohol ہم use کرتے ہیں thermometers میں اور thermometer کیا ہے ہمارے پاس ایک ایسا device ہے جو کی use کرتے ہیں for the measurement of temperature یعنی کسی بھی object کی temperature measurement کے لئے ہم جو device use کرتے ہیں volume میں جو change آتا ہے یعنی جو response دیتا ہے وہ temperature کو یا heat کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermometric material تو جو ہمارے پاس alcohol ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ thermometric material ہے کہ نہیں ہے اس کے ہم کچھ properties پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی سب سے first property ہے وہ یہ ہے کہ یہ expand ہوتا ہے یعنی اس کی thermal expansion ہے جب ہم اس کو heat up کرتے ہیں تو یہ expand ہوتا ہے heat دینے میں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermal expansion یعنی وہ expansion جو کہ heat کی وجہ سے آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermal expansion thermal expansion یعنی تو اس کی first condition ہے thermometric property کے لئے جو کہ exist کرتا ہے ہمارے پاس alcohol میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم use کر سکتے ہیں for thermometers یعنی thermometer construct کرنے کے لئے یہ suitable ہے دوسرا جو اس کا ہمارے پاس point ہے وہ یہ ہے کہ کونسا وہ second condition ہے جو کہ ہم apply کر سکتے ہیں thermometer کی construction کے لئے وہ یہ ہے کہ اس کا ہمارے پاس response quick ہونا چاہیے response should be quick response quick کس طرح ہونا چاہیے اگر ہم کہے کہ for example ہم ایک material use کرتے ہیں suppose let's suppose یہ ایک material ہے اس کو آپ heat up کرتے ہیں جو آپ اس کو heat up کرتے ہیں suppose آپ نے اس کو بہت زیادہ heat دیا اور for example zero سے چلے گئے آپ hundred تک تو hundred کے بعد اس میں کوئی changes آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں changes تو آ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ slow آ رہے ہیں لیکن یعنی جو response ہے وہ بہت زیادہ slow ہے quick نہیں ہے تو ایسے material کو پھر ہم use نہیں کرتے اور ہمارے پاس کون سے material suitable ہے ایسے material suitable ہے جو کہ quick response دیتے ہیں یعنی for example میں کسی object کو heat up کرتا ہوں تو اس میں quickly changes آنی چاہیے expansion یا temperature کم کرنے سے contraction آنا چاہیے suitable ہے تو یہاں پر جو alcohol ہم use کرتے ہیں وہ بھی چونکہ quickly response دیتا ہے change in temperature کو اسی لئے اس کو ہم use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس کونسی property ہے next property یہ ہے ہمارے پاس کہ اس کا جو دیکھے ایک freezing point اگر ہم دیکھیں کہ کس object کو ہم کہاں پر use کر سکتے ہیں thermometer میں تو freezing point اگر آپ دیکھیں اس کا وہ یہ ہے ہمارے پاس اس کا minus 115 degree centigrade جو کہ بہت زیادہ low ہے یعنی اس کو actually ہم low temperature کی measurement کے لئے use کر سکتے ہیں چونکہ اگر آپ دیکھیں minus 115 پر ہی freeze ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 115 سے اوپر یہ آپ کے پاس liquid form میں ہی رہے گا تو جب یہ liquid form میں ہی رہے گا تو اسی لئے اس کو اگر ہم for example 114 temperature پر use کر رہے ہیں تب بھی یہ ہمیں liquid form میں اس کی reading دے سکتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک suitable ہمارے پاس useful ایک property ہے کہ اس کو low temperature کے لئے use کر سکتے ہیں چونکہ اس کی جو freezing point ہے وہ بہت زیادہ low ہے اور اگر اس کی ہم boiling point دیکھیں تو boiling point میں یہاں پر اس کا توڑا problem آتا ہے چونکہ boiling point usually ہمارے پاس high ہونا چاہیے تمومیٹرز بنانے کے لئے چونکہ یہاں پر صرف 78 degree centigrade ہے یعنی 78 پر یہ boil ہوتا ہے وہاں پر یہ گیشی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ 78 سے اوپر کے لئے پیر آپ کے پاس suitable نہیں ہے یعنی یہ صرف low temperature کے لئے suitable ہے high temperature کے لئے suitable نہیں ہے تو اس کا range ہمارے پاس آتا ہے minus 115 لیبز کے لئے کیوں نہیں ہے لیبز کے لئے چونکہ لیبز میں عام طور پر ہمارے پاس temperature ہوتے ہیں وہ بہت high بھی ہوتے ہیں یعنی 78 تو بہت low temperature 100 میں بھی ہوتے ہیں 200 300 تو اسی لئے ہمارے پاس لیبز میں جو ترمومیٹر ہونا چاہیے اس کا range 100 میں ہونا چاہیے چونکہ یہ اس کا 78 boiling point ہے جو بہت زیادہ کم ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ لیبز میں ہمارے پاس suitable نہیں ہے لیبز میں اس کا use unsuitable ہے اس طرح اگر اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو polar regions میں اس کو use کر سکتے ہیں polar regions میں اس کو کیوں use کر تے ہیں چونکہ اگر آپ دیکھیں polar regions میں ہمارے پاس temperature بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو minus 40 یا اس کے قریب اس کا temperature ہوتا ہے وہاں پر تو minus 40 دیکھیں آپ minus 40 اور اس کا ہے minus 115 یعنی minus 40 کو ہمیں easily measure کر سکتا ہے اسی لئے polar region میں اس کے ہمارے پاس uses ہیں وہ اچھے ہیں اور next اگر ہم اس کی ایک اور property دیکھیں تو وہ ہے conductivity یعنی اگر ہم اس کو compare کر مرکری کے ساتھ جو ہم use کرتے ہیں تو اس کی conductivity low ہے as compared to mercury یعنی low کا مطلب ہوا کہ اس کو heat دیں گے لیکن اس میں heat اتنا ہی quickly conduct نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جتنا کہ mercury میں ہوتا ہے مرکری اس سے conductivity کے لحاظ سے اچھے ہمارے پاس اچھا suitable material ہیں اور باقی ان کے uses کے مطابق اگر ہم دیں تو uses کے لحاظ سے ان کو پولر ریجن میں آسانی کے ساتھ مہین کر سکتے ہمارے پاس کس لحاظ سے ہم نے کمپیرزن کیا مرکری سے اچھ جی سے اچھ جی سے کم ہے مرکری سے اور نیکس اگر اس کی ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ یہ سٹک ہو جاتی ہے یعنی جس گلاس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے سٹک کرتی ہے اس پوائنٹ کو نیچے mention کر لے یہ ہمارے پاس ہوگا پوائنٹ نمبر سیون یہ سٹک کرتی ہے یہ پر یعنی جس گلاس روڈ میں آپ اس کو یوز کرتی گلاس ٹیوب میں یہ گلاس ٹیوب کے ساتھ چھمٹ جاتی تو اسی لئے اگر تیمپریچر ایک مرتبہ بڑھ جائے اور پھر وہ واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ڈراب اس کے رہ جاتے ہیں اوپر گلاس کے ساتھ اسی لئے ان کا جو میرمنٹ ہے وہ کلیر نہیں ہوتا یعنی یہ اس کا ایک ڈرو بیک ہے جو ہم مرکری میں ہمارے پاس یہ ڈرو بیک نہیں ہے اسی طرح اگر اس کے ہم ایک اور پراپورٹی دیکھے تو وہ ہے اس کا کلر چونکہ یہ کلر لیس ہے کلر لیس تو اسی لئے اس کو پہلے کیا کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو ٹیوب ہے اس میں جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس لیکویڈ نظر آنا چاہئے چونکہ یہ کلر لیس ہیں پہلے ہم پھر نہیں کر سکیں گے تو یہ بیس کا ایک ڈرو بیک ہے جو کہ ہم کمپیر کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو کلر کرنا پڑے گا اور اس کا جو ایکسپینشن ہے ہمارے پاس مرکری سے 4 ٹائمز زیادہ ہے یعنی اگر مرکری ہمارے پاس ہم ہیٹ اپ کر مرکری میں 1 سینٹی میٹر سپوز ایکسپینشن آتا ہے تو الکوہل میں کیا آتا ہے 4 سینٹی میٹر یعنی اس سے 4 ٹائمز اس میں زیادہ ایکسپینشن آتا ہے تو اسی لئے اگر آپ دو ترمو میٹر لے لیں مرکری کا اور الکوہل کا سیم ٹمپریچر پر دیکھیں اس میں زیادہ رائز آئے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ ٹمپریچر شو کرے گا جو کہ غلط ہوگا اس لئے اس کو کیا کرتے ہیں اس کا ٹیوب ہے اس کو وائیڈر بناتے ہیں یعنی یوں بناتے ہیں اور اگر آپ مرکری کا دیکھے کہ سپوز اس کا یوں ہے تو جب ہم اس ٹیوب وائیڈر ہمارے پاس تھے کہ آلکوال ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہمارے پاس